اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے کٹ ورک بنا رہی ہوں یہ کٹ ورک آپ پانچوں پہ ٹراوسر پہ اور سلیوز پہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے لئے میں نے پیپر بکرم کو جو پیس لیا ہے وہ میں نے لیا ہے ون اینڈ ہاف انچ چوڑا اور اس کو میں نے ڈبل کیا ہوا ہے کیونکہ میں دونوں پانچوں کے لئے یہ ڈیزائن ریڈی کر رہی ہوں یہ آپ کے سامنے اور اس کا سنٹر میں میں نے ایک لائنڈ راکی ہے یہ میں نے کوئی سی بھی براؤنڈ شیپ لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے انک کا ڈھکا لیا ہے جس کو میں کٹ ورک بنانے کے لئے یوز کروں گی اگر آپ کو اس کے سنٹر میں لائن لگی نظر آ رہی ہو تو یہ میں نے پینسل سے ہی لائنڈ راکی ہے آپ دیکھیں جو لائن ہم نے پیپر بکرم کے سنٹر میں لگائی تھی تو اس کے اوپر ہم اس طرح سے ہاف ڈھکن کو رکھ کے لائن لگاتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے اس طرح سے آپ پیٹرن ریڈی کر سکتے ہیں کسی بھی راؤنڈ چیز کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ کو چھوٹے راؤنڈ چاہیے چھوٹے سائز میں چاہیے تو چھوٹی راؤنڈ چیز کو یوز کر لیں اگر آپ کو زیادہ بڑے راؤنڈ چاہیے تو اس کے لئے آپ کسی بڑے ڈھکن کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پورا اپنا کٹور کا پیٹرن ریڈی کر لیں گے یہ پیٹرن ریڈی کرنے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ شروع کریں گے تو کٹنگ کرنے کے لئے تو کٹنگ بھی آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ پیپر بکرم کی پیس کو ڈبل کیا ہوئے تاکہ دونوں پانچوں کا یا اگر آپ سلیپس پر ڈزائن پرنا چاہتے ہیں تو دونوں سلیپس کا ڈزائن سیم اور ایک ہی ٹائم میں ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے گلائی میں یوں کٹنگ کرتے جانا ہے جب یہ ہمارے ساری کٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو کٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ڈبل ہے تو اس کو ہم نے سینٹر سے کٹ کر کے دونوں پانچوں کا ڈزائن اس کو ہم علیہ دلہ دلہ کر کے علیہ دلہ دلہ سے کپڑوں کے اوپر پیسٹ کر لیں گے دیکھیں یہ میں نے اس کو کٹ نہیں کیا ہے یہ ڈزائن جو ہے دونوں پانچوں کا کٹھا ہی ریڈی کیا ہے اب اس کو میں سینٹر سے کٹ کر کے علیہ دلہ کر لوں گے اور اب اسے علیہ دلہ کرنے کے بعد میں اسے کپڑے کے اوپر علیہ دلہ سے کپڑا لے کے شلوار کے کپڑا پر آپ نے اس کو ابھی نہیں چپکانا بلکہ علیہ دلہ سے کپڑا لے کے آپ نے اس کو اس طرح سے اس طریق مدد سے چپکا لینا ہے اور یہ کام کرنے کے بعد اس کو سیدھی سائٹ سے جس سائٹ سے یہ ڈیزائن بالکل سیدھا ہے اس سائٹ سے آپ نے فولٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد پانچے پہ پانچے کے باٹم پہ سیدھی سائٹ پہ آپ نے یہ کٹ ورک جو آپ نے ریڈی کی ہے اس کو سیدھی سائٹ پہ آپ نے رکھنا ہے اور آپ نے سیدھی یہ سلائی لگا لینی ہے اگر آپ سیدھی سلائی لگا لیں گے تو کٹ ورک بنانے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں سے کپڑا کٹا ہو جائے زیادہ ٹائٹ کپڑا آجائے اور کہیں سے کپڑا لوز آجائے تو آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے پہلے آپ نے سیدھی سلائی کے ساتھ ہی ایکسٹرا جو ہم نے یہ ڈیزائننگ ریڈی کی ہے اس کو آپ نے چلوار کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کٹ ورکی فارم دینی ہے کٹ ورک بناتے ہوئے آپ نے ایک پاتھ کا خاص کیل رکھنا ہے کہ آپ نے جہاں پہ سلائی مشین کا جو بخیہ ہے اس کو بلکل آپ نے چھوٹا کر لینا ٹانکہ آپ نے چھوٹا کر لینا ہے اگر آپ لمبے ٹانکے سے یہ بنائیں گے تو تھوڑا سا پرابلم ہوگا اتنی نیٹنیس نہیں آتی ہے آپ بلکل معمولی معمولی مارجن میں چھوڑ رہے ہیں یعنی کہ جتنی آپ سلائی لگاتے ہیں سلائی سے بھی کم مارجن چھوڑنا ہے اور کٹنگ کر دینی ہے یہ خیال رکھنا ہے کہ صفائی سے کٹنگ کرنی ایسا نہ ہو کہ سلائی کٹ جائے تو آپ نے تھوڑا سا مارجن رکھنا ہے لیکن زیادہ نہیں رکھنا کیونکہ اگر زیادہ مارجن رکھیں گے یہاں پہ تو جب آپ اس کو سیدھا کریں گے تو اچھی سے کٹ نہیں بنے گے اب یہاں پر آپ نے کینچی کی نو کے مدد سے کٹ لگا دینے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد آپ اس کو ترپائی کر کے یا سلائی کے مدد سے اٹیچ کر سکتے ہیں میں انہیں یہاں پہ ترپائی کی ہے یہ دیکھیں یہ میرا جو کٹوور کا پیٹرن ہے بلکہ پورا ٹراؤزر کا جو کٹوور کا وہ ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کے اوپر چاہیں تو بیٹس کی مدد سے اس طرح سے ڈیزائنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں کارنر پہ ہاف پلس ہیں وہ لگا کے اس کو مزید خوبصورت بھی بنا سکتی ہوں اور اگر میں ہاف پلس یہاں پہ نہ لگانا چاہوں تو میں یہ جو کٹوور کا اس کے سینٹر میں بھی لگا سکتی ہوں بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلس لائک کریں کامٹ بھی کریں اور شیئر بھی لازمی کیا کریں اور مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو